ہیلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا اگری کلچر ٹیکنولوجی یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو کی مادہم سے آپ کو بتلانے والے ہیں کی کیا ہم اور ہماری کسان بھائی فیرس الفیٹ کو اور ڈی ای پی کو اٹھارہ چارس ڈائی آمانیوم فاسفیٹ کو ایک ساتھ مکس کر سکتے ہیں یا پھر نہیں ایک سپیریمنٹیڈ ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم مکس کرتے ہیں ڈی ای پی چونکہ ڈائی آمانیوم فاسفیٹ ہے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے دوستو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ٹھیک طریقے سے ہم گھول لیں گے دوستو اور ڈی ای پی جو تھوڑا سا گھولنے میں ٹائم لگتا ہے دوستو تو اس کو ہم ٹھیک طریقے سے پہلے گھول لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر جب گھول جائے دوستو تو پھیرس الفیٹ کو بھی ہم مکس کرنے والے ہیں یہ ہے فیرس الفیٹ تو فیرس الفیٹ بھی فسل پر کافی اتھپادن بڑھانے کے لیے پروڈکٹن بڑھانے کے لیے دوستو فیرس الفیٹ کا اپنیو کیا جاتا ہے یہ بھی گھول چکا ہے اب ہم فیرس الفیٹ کو دوستو مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فیرس الفیٹ کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیرس الفیٹ کو بھی ہم نے گھول دیا ہے اور اس کو آپ اس میں ٹھیک طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے ہم دوستو اس کو گھول دیں گے اور تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے دوستو تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کیا آپس میں ملائیں یا پھر نہ ملائیں کچھ ہیں این سی خات دبائییں ہوتی ہیں جن کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ اینسا کرتے ہیں تو آپس میں کیمیکل ریاکسن ہوگا فاردہ کیا ہوگا اس سے اولٹا نقصان ہوگا آپس میں دو دبائیوں کا کیمیکل ریاکسن ہوتا ہے تو دو دبائیوں کو آپس مکس کرنے سے کیمیکل ریاکسن ہوتا ہے دوستو تو اس کی ریزلٹ بلکل بھی نہیں پرابت ہوں گے تھوڑا سا ہم بیٹ کرتے ہیں دونوں دبائی گھل چکی ہیں تو پھرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں دونوں جو دبائی ہیں ان کا ریاکسن ہوتا ہے ہوا ہے اور تھوڑا سا ہم پہلے جوم کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک طریقے سے آپس میں کیمیکل ریاکسن ہوگا ہے یادی آپ اپنی فاصلوں پر پریوک کریں گے تو اس سے مائنس پوائنٹ اے ہے کہ ریزلٹ آپ کو پرابت صحیح طریقے سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں کیمیکل آپس میں ریاکسن کرے ہیں تو ڈی اے پی کو اور فیرس سلپیٹ کو آپس میں مکس نہ کریں اب یہ ہے کس کارن ہوا ہے وہ بھی سمائے لیتے ہیں بھیرا سلپیٹ میں سلپیٹ ہے دوستو اور ڈی اے پی میں فاسپیٹ ہے تو فاسپورس تو فاسپورس اور سلپر کا جہاں کومبیلیشن ہوتا ہے وہاں پر آپس میں کیمیکل ریاکسن ہوتا ہے آپ کو اور ہم چمت سے تھوڑا سے چلا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی مطلب بڑے لیویل میں کیمیکل ریاکسن ہوا ہے تو ان کو آپس میں مکس کر کے پریوگ نہ کریں یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آ دی تو ویڈیو کو لائک کریں دھنگوہ